گروپ میں موجود محترم علماء اکرام موزود مبران اسلام علیکم یہ محترم علانہ راشد صاحب نے مفتی عاظم پاکستان کا جو یہ شیر کیا ہے اخبار کا پیس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے سے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں ان کے موہ پر ایک بہت بڑا تماشہ ہے اب یا تو وہ مفتی عاظم پاکستان سے وہی سوال کریں جو خالد ملک سے یا عمران چودری صاحب سے کرتے ہیں کہ پھر تو مزہ آئے اب مفتی عاظم پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ مذہبی رہنماؤں گدی نشینوں کے لیے کوئی میار مقرر نہیں ہے بڑے بڑے جاگیر درسکاؤں پر اور خانکاؤں پر پیر جو ہیں یا وہ قابض ہیں اسلام کے لیے نقصاندے ثابت ہو رہے ہیں تو اب آگے دیکھ لیں ساری ڈیٹیل اور یہ چیزیں جو ہیں ہم ادھر دعائی دے رہے ہیں تو اب چونکہ وہ مفتی عاظم پاکستان نے کہا ہے تو وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایک مسکین کا بچہ تھا تو اس کو خارش ہوگی تو انہوں نے کہا جی اوہ انہوں پر آ کرو انہوں کھرک پہیئے تو ایک امیر تھا تو جی اس کو نہ وہ گلے لکا رہے ہیں پیر صاحب کا بچہ تھا کسی بٹے ٹیکس چور کا بچہ تھا مالدار کا بچہ تھا تو اس کو جی اوہ ہوئے اللرجی ہے بچے کو اللرجی ہے تو ساڑھا کتہ کتہ تو تو آڑا کتہ ٹونی ٹھیک ہے تو اے صاحبہ جناب یہ دیکھ رہے ہیں یہی ہے یہی مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہی ہم لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ نام لیتے ہیں آپ مفتی صاحب کو کہیں کہ آستانوں کا ذرا نام لیں مفتی صاحب کو کہیں کہ علماء کا نام لیں مفتی صاحب کو کہیں کہ درسگاہوں کا نام لیں کہاں کون کون قابض ہے تو میرے باجان یہ دنیا داری میں یا جس معاشرل میں آپ رہتے ہیں وہ صرف شیشہ دکھایا جاتا ہے اب اس پر آپ مفتی صاحب کو پھول پیش کریں مفتی صاحب جی بڑے ماشاءاللہ جی نہ جکنے والے نہ بکنے والے بڑے بڑے عالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بڑی درسگاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں گورمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لی ٹھیک ہے تو ہم مسکینوں کے لیے گستاخی بے دب اور یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گربانوں میں جانکنا چاہئے مفتی صاحب نے بلکل حقی سچی باتیں کی ہیں کیا ایسا ہے نہیں ہے اب مفتی صاحب کے پیچھے آپ لٹ لے کر بھاگ جو جائے کہ اپنے گربانوں میں جانکو ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے زدو کب کیا کرو شرم اگر ہم کو نہیں آتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفترم یہ عقیل صاحب آپ کی یہ پوسٹ پڑی ہے اور آپ نے جو آڈیو بھیجا تھا وہ بھی مجھ تک پہنچا ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور شافی جواب دوں گا جہاں تک مفتی صاحب کا تعلق ہے تو ہاں مفتی صاحب نے جو بھی القابات دیئے ہیں وہ قبول ہیں اس لیے کہ مفتی صاحب کا یہ منصب ہے وہ اس منصب پر فائض ہیں وہ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کا برا نہیں منائیں گے ایک محاورہ ہے جو علماء اکرام اور مشایخ ازام نے نہیں بنایا بلکہ پوری دنیا میں چلتا ہے کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے تو اگر کوئی اور یہی القابات استعمال کرے تو پھر اس کو ٹھینگا باجے گا جیسے آج کل چودری صاحب کو ٹھینگا باج رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں علماء و مشایخ بھی اسی معاشرے سے اٹھے ہیں جیسے کہتے ہیں جیسی روحیں ویسے فرشتے کہتے ہیں کہ ایک صاحب کچھ مانگ رہے تھے نابینا تھے تو کسی سے سوال کیا ہاتھ آگے بڑھایا تو جو مخاطب تھا اس نے دینے کی وجہہ ہاتھ پر جو کچھ پڑا تھا وہ بھی اٹھا لیا تو نابینا فوراں بولا حاجی صاحب ایسے تو نہ کرو دے نہیں سکتے تجھے میرے پاس پہلے جو کچھ ہے وہ تو نہ لے لو تو کوئی سیانہ پاس کھڑا تو اس نے کہا تم نابینا ہو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ حاجی ہے اس نے کہا مجھے ویسے تو پتا نہیں ہے لیکن یہ چھٹا حاجی آلین اس معاشرے میں ہم رہے رہے ہیں تو ایسے معاشرے میں یہ سادہ کچھ دیکھ کر پھر بات کرنے چاہیے تو مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل قبول ہے کوئی اس پر برا نہیں منائیں گے کیونکہ ان کا یہ منصب ہے لیکن جب کوئی جو اس منصب پر فائض نہیں ہے وہ یہ بات کرے گا تو اسے پھر ٹھنگا باجے گا کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقا